اپڈیٹ کریں آپ کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا حلقہ الے تین میرپور آزاد کشمیر جہاں زمنی انتخاب ہوا اور تمام 147 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج موصول ہو گئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار یاسر سلطان نے یہاں 20142 ووٹ حاصل کیے ہیں کامیاب ہوئے ہیں یہ غیر حتمی نتیجہ ہے جبکہ ان کے مددے مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار چہدری محمد سعید کے حصے میں 11608 ووٹ آئے ہیں الے تین میرپور آزاد کشمیر زمنی انتخاب کے تمام 167 پولنگ سٹیشنز کا یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے جس کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار یاسر سلطان 20142 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے زمنی انتخاب سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں الے تین میرپور آزاد کشمیر سے تحریک انصاف کے امیدوار یاسر سلطان نے 147 تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 20142 ووٹ حاصل کیے ہیں پہلے نمبر پر ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار چودری محمد سعید نے یہاں پر باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر